اس وقت دعا زہرہ کا کیس جو ہے وہ مزید پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے انکر پرسن ہارس جو کہ اس کیس پر بہت مکمل نظر رکھتے ہیں دعا زہرہ کو کراچی سے لاہر لے گے جاتے ہیں گاڑی میں جس گاڑی میں زہیر بھی سوار تھا جس نے نکاح پڑھایا وہ مولوی اس وقت حراست میں آیا وہ کہتا ہے کہ نکاح میں نے پڑھوایا ہی نہیں اتنی پاور ہے کہ کراچی سے لڑکی کو لاہر لے گیا لیکن ویڈیو میں نہیں کچھ بولتا اسلام علیکم ناظرین ٹوڈے ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ عثمان ناظرین دعا زہرہ نام کی ایک بچی جو کہ کراچی سے لاپتا ہوئی اور والدین کا کہنا تھا کہ ہماری بچی کو کسی نے غائب کر دیا ہے لیکن بعد میں وہ پنجاب کے ایک علاقے سے ملی ہے اور اس کے بعد ایک زہیر نامی لڑکا سامنے آتا ہے اور پتا چلتا ہے کہ دونوں نے نکاح کر لیا ہے اس کے بعد ایک نئی بحث چڑھ جاتی ہے اور بقاعدہ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اتنی چھوٹی بچی جو کہ چودہ سال کی ہے وہ کیسے نکاح کر سکتی ہے بچی کا یہ کہنا تھا کہ میں اٹھارہ سال کی ہوں جبکہ اس کے والدین نے یہ پروف دے دیا کہ نہیں ہماری بچی جو ہے وہ چودہ سال کی ہے اس وقت دواز زہرہ کا کیس جو ہے وہ مزید پہچیدہ ہوتا جا رہا ہے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں انکر پرسن ہارس جو کہ اس کیس پر بہت مکمل نظر رکھتے ہیں اس کیس کے ساتھ جڑے میں ہیں اور بہترین تجزیہ کر سکتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں دواز زہرہ کے کیس کے بارے میں کہ اس سب کیس میں کیا کیا پیشرفت ہو رہی ہیں اور ابھی تک کیا کیا ہو چکا ہے اچھا دواز زہرہ کی جو خبر ہے جب یہ تقریباً ڈیٹ سے دو مہینہ پہلے یہ کیس شروع ہوا اتنی تیزی سے میڈیا پر کس طرح سے دنی مشہور ہو گئے جی میرے سامنا بہت شکریہ میں آپ کو بتاتا چلوں اس کیس کے حوالے سے یہ میڈیا پر کیس رپورٹ ہوا کیسے سولہ اپنال کا جو بچی گھر سے غائب ہوتی ہے تو اس کے بعد جو دعا کے والد ہے وہ جی ڈی سی کے پاس جاتے ہیں جو کہ زفر جو آپ جانتے ہیں سوشل ویڈیا پر ان کی بڑی پاور اپ برت ہے ان کی ویڈیوز کافی وائرل ہوتی ہیں ان کے پاس جاتے ہیں دین آگے شانے رمضان میں جاتے ہیں تو یہ کیس پورے پاکستان میں ایک ہائپ کریئٹ کر گیا دعا زہرہ جب کراچی سے لاہور آئی ہیں تو کس کس نے اس سب میں ان کی مدد کی تھی یہ سوالیا نشان ابھی بھی موجود ہے اور تمام لوگ اس چیز پر ابھی بھی سوچ بچاج کر رہے ہیں کہ بھئی کون لوگ تھے لیکن جو خبریں ہمیں موصول ہوئی ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں سننے میں یہ آیا تھا کہ چار لوگ دعا زہرہ کو کراچی سے لاہور لے کے جاتے ہیں جس گاڑی میں زہیر بھی سوار تھا کیونکہ اکیلی بچی کراچی سے لاہور جا نہیں سکتی بقول دعا کے والد کے بچی تو اپنی نانی کے علاوہ کسی گھر جاتی بھی نہیں تھی وہ اکیلی کیسے کراچی سے لاہور چلی گئی دعا زہرہ کا کہنا ہے کہ ان کا نکاح ہو چکا ہے تو کیا ان کا نکاح بلکل اسلامی اور شریعت کے این مطابق ہوا ہے اول تو جس نے نکاح پڑھایا وہ مولویس وقت حراست میں ہے وہ کہتا ہے کہ نکاح میں نے پڑھوایا ہی نہیں ٹھیک ہے دوسری چیز اگر نکاح ہوا ہوتا تو نکاح ریجسٹرڈ بھی ہوتا ہے اور نکاح ریجسٹرڈ تھا ہی نہیں اس کا مطلب ہی ہوا کہ نکاح ریجسٹرڈ نہیں ہے تو ہم یہاں بھی کچھ ابحام موجود ہیں کہ نکاح ہے ہی نہیں ہے ایک جالی نکاح نامہ دکھایا گیا شو کیا گیا کہ بچی نے نکاح کر لیا دعا زہرہ کے والد کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی کو اغوا کیا گیا ہے اور اس کے پیچھے ایک پورا ایک گروہ ہے جو ان کی پشت بنائی کر رہا ہے تو اس میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کتنی صداقت ہے برکل اس کے والد صاحب کا پہلے دن سے یہ موقف ہے اور آج بھی ان کے یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ میری بچی اغوا ہوئی ہے یہ اپنی مرسی سے نہیں گئی کیونکہ میری بچی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے علاوہ فیملی کے علاوہ کبھی ہمیں سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ہماری بچی نہیں جا سکے کراچی تنا بڑا شہر ہے ہم اگر نہیں جاتے بھی ہیں تو یہ کٹھے جاتے ہیں بچی چودہ سال کی بچی ہے جس کو سکول بھی خود چھوڑنے جاتے ہیں وہ کیسے کراچی سے لاہور جا سکتی ہے تو یہ چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ کس طرح چیزیں کھوڑ رہی ہیں تو بقول دعا کے والد کے وکیل کے کہ واقعی ایک منظم گروہ ہے جو اس کے پیچھے ہے اور جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو آپ سہولیات پروائیڈ کر رہے ہیں زہیر کو اور اس کی فیملی کو ان کی جان بچائی ہوئی ہے ان کو روکا ہوا ہے ان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں محفوظ رکھا ہوا ہے اچھا ایک چیز بڑی عجیب ہمیں نظر آ رہی ہے ہارس کے ہم جس بھی ویڈیو میں دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف اور صرف دعا زہرہ بولتی بھی نظر آتی ہے وہ جو لڑکا زہیر ہے وہ بلکل خاموش ہے کیا وجہ ہے اس کی یہی چیز تو ہم بھی سوچتے ہیں کہ بھئی لڑکا کیوں نہیں بولتا اگر لڑکے میں اتنی ہی برت تھی لڑکے میں اتنی ہی پاور ہے کہ کراچی سے لڑکی کو رہو لے گیا لیکن ویڈیو میں نہیں کچھ بولتا ویڈیو میں ایسے لگا جیسے بچے کو زبرتی سی بٹھایا ہوتا ہے لیکن بچے کو لڑکے کو صرف میں نے عدالت میں بولتے دیکھا ہے صرف یہ دو لفظ سر میں اکیس بائیس سال کا ہوں بس اس کے علاوہ عدالت میں بھی وہ کچھ نہیں بولا صرف یہ دو لفظ عدالت میں بولا ہے جج صاحب کے سامنے پوچھا نا بچے آپ کی عمر کتنی ہے ماسک اتارا سر میں اکیس بائیس سال کا ہوں پولس نے ایک الزام لگایا ہے کہ دعا زہرہ کے والد جو ہیں ان کی نوکری کے حوالے سے وہ سارا کیا سین ہے کیا آپ ہم اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں یہ پولس نے الزام نہیں لگایا ان کے والد پر یہ سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہوئی بقول ان کے وکیل کے جو رائے خورم ہے انہوں نے ہمارے انٹرویو میں بھی بولا کہ بھئی جو ان کے والد صاحب ہیں وہ دو نمبر کاروبار کرتے ہیں ایف آئی اے سے مفرور ہیں سیال کورٹ سے بھاگے ہوئے ہیں لیکن میں اگر اپنا ایک ایک ایکسپیرنس بتاؤں اپنا تجربہ بتاؤں میں یہاں پر آکے جو اپنی ایک انیلسز بتاؤں دعا زہرہ کے والد جیسا شریف انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا وہ اتنا شریف انسان ہے جس پر یہ الزام لگایا گا یہ بچیوں پر بتا شدود کرتا تھا یقین کی جیجے کہ اگر آپ بھی بچی کو آ کر میلے تو آپ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اس شخص کی کتنی حمد پڑھ گی کیسے اس کا ایک اس کو اس کے ضمیر نے اجازت دے دی کہ اس باپ پر الزام لگا رہا ہے جو اپنی بچیوں پر آنچ بھی نہیں آنا دیتا جو اپنی بچیوں پر آئے دن خوبصورت نیرے کپڑے لے کر دیتا ہے اس پر یہ الزام لگایا دا رہا ساتھ ایک تو اس کی بچی قائب ہوئی ہے دوسرا ان کی ایک سیلف لائف پر یعنی ان کی سیلف رسپیکٹ پر آگئے کہ بھئی یہ دو نمبر کاروبار کرتا ہے اس کا یہ کاروبار ہے یہ ایف آئیے سے مفرور ہے اگر وہ ایف آئیے سے مفرور ہوتے تو میرا خیال میں ہے کہ جب بچی گھر سے اگوہ ہوتی ہے تو اس کے بعد دس سے بندرہ دن ان کے گھر میں انٹیلیزنس آتی رہی ہے ایف آئیے والے آتے رہے ہیں انکوائری کرتے رہے ہیں اگر ان کے باپ کے کچھ ایسے کاروبار ہوتے ہیں بھئی سب سے پہلے اس کے والد کو پکڑتے پھر اس کیس پر کام کرتے دعا زہرہ اور اس کے خامد کو اتنی پروٹیکشن کہاں سے مل رہی ہے کون ان لوگوں کو اتنا جا وہ دعا زہرہ کے والد تو بچارہ پورے پاکستان سے سوال کر رہا ہے پاکستانی قوم سے اپیل کر رہا ہے پاکستان کے اداروں سے اپیل کر رہا ہے کہ بھئی میری مدد کرو میری مدد کرو میری مدد کرو میں ایک بچی نے نکلوا پارا آپ نہیں اور وہ ایک جو کہ ایک مالی کا بچہ ہے یا ایک مالی ہے وہ پورے پاکستان میں بچی کو لے کر گھوم رہا ہے پروٹیکشن تو اس کو مل رہی ہے وہ کبھی من سہرہ جا رہا ہے کبھی وہ چشتیاں جا رہا ہے کبھی بہاول نگر جا رہا ہے کبھی آزاد کشمیر جا رہا ہے کبھی وہ لاہور کبھی اوکارا کبھی ڈیرہ غازی خان پروٹیکشن اس کو مجھلی ہے دعا زہرہ کے والد کو یا ان کی فیملی کو بلکل بھی زیرو پروٹیکشن مجھلی گئی ہے دعا زہرہ کو بازیاب نہ کروانے پر سندھ کے آئی جی جو ہیں ان کو برطرف کر دیا گیا تو یہ ایک بہت بڑا قدم تھا اس سب کے پیچھے کون تھا؟ دیکھیں عدالت نے تیس مئی کو آئی جی صاحب کو برطرف ان سے اوہتہ واپس لیا ان سے جو چارج واپس لے لیا کام سے روک دیا کہ بھئی انیس کو پیش ہونے کا حکم دیا گیا دعا کو زہرہ سمیت لیکن وہ پولیس بازیاب نہیں کروا پائی عدالت برہم ہوئی چوبیس کو بھی ان کو بولا کہ بھئی بچی کو پیش کریں نہیں کر پائی تیس طریق کو پھر انہوں نے کہا کہ بچی کو بھی پیش نہ کر پائے تو سر آپ کو ہم کام سے روک دیں گے وہ ہی ہوا کہ آپ یہ سوچیں کہ اگر آئی جی کو کون ہے کون ایسا شخص ہے میں ہوں آئی جی اور مجھے پتا ہے کہ بچی کہاں پر ہے یا بچی میرے ہاتھ میں ہو اور پھر بھی عدالت نے پیش نہ کروں اور مجھے پتا ہے کہ میں نے ناپیش کی میری نوکری چلے جائے گی ایسے کیسے ہو سکتا ہے وہ بچار آئی جی بے بستہ اس گروہ کے آگے جائے گیا تھا کہ وہ تیس بھی بچی کو پیش نہیں کر پائے عدالت نے دعا زہرہ کا میڈیکل ٹیسٹ کروانے کے لئے کہا ہے تاکہ ان کی عمر کا اندازہ لگایا جا سکے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس سے بلکل ٹھیک عمر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے بچی کا میڈیکل ٹیسٹ اول تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے سارے ڈاکومنٹس ان کے والد صاحب کے ہوئے گئے بچی کا میڈیکل کروانا ایک عجیب سی سمجھ سے باہر ہے جس باپ کے پاس بچی کا ڈیٹ آف برت بچی کا ہاؤسپٹل جس ہاؤسپٹل میں بچی پیدا ہوئی ہے وہاں کی سلپ وہاں کے پرنٹ دو چیزیں بے فارم بچی کا پاسپورٹ بچی دوہزار سونہ دوہزار اٹھارہ میں والدین کے ساتھ زیارتے کرنے آراک اران گئی تو مام پاسپورٹ ہر چیز موجود ہے لیکن اس کے بعد میڈیکل کروانا ایک فارمیلٹی تھی لیکن جو آج میڈیکل ریپورٹ آئی ہے دوہزار پانچ میں بچی کے والد کی شادی ہو رہی ہے اور انہوں نے دوہزار پانچ میں بچی کے والد کو پیدا کر دیا ہے دوہزار آٹھ میں بچی کی پیدایش ہوئی ہے اٹھائیس اپرل یا آپ پتہ نہیں ستائیس میں اٹھائیس اپرل دوہزار ساتھ میں بچی کی پیدایش ہوتی ہے اور بچی کو بس ایسا ریٹ کروایا گا کہ بچی نظارت میں بولا کہ میں سولہ ستنہ سال کی ہوں لیکن جو اصل میں جو بچی کی عمر ہے وہ چودہ سال دو مہینے ہیں دوہزارہ کے کیس میں آپ نے دیکھا کہ دوہزارہ بھی ہے پیرنٹس بھی ہیں آپ کو ان دونوں میں سے زیادہ قصوروار کون نظر آتا ہے دیکھیں اس میں قصوروار تو وہیں ہیں جو لے کر گئے ہیں اور ماباب کا بیچاروں کا کیا قصور ہے اگر ماباب کا سوروار ہوتے تو کیا اکیامن دن سے باپ عدالتوں کے دھکے کھا رہا ہوتا یا باپ کو پتہ ہوتا میری بچی چلی گئی ہے یا بچی نہیں آئی یا بچی آ رہی ہے یا بچی خود گئی ہے تو فاغل ہے باپ بیچارہ ادھر دھکے کھا رہا ہوتا میں سمجھتا ہوں کہ جو دوہزارہ کے والد جو آج یہ کام کر رہے ہیں نا یہ صرف دوہ اپنی بچی کے لئے کام نہیں کر رہے ہیں یہ پاکستان کی بیٹیوں کے لئے کام کر رہے ہیں اگر اپنی بچی کو وہ بازیاب نہ کروائے پائے تو یہ پورے پاکستان کے موپے تماشا ہوگا ان والدین کے لئے خوف کی علامت ہوگی کہ بھئی اگر آپ کی بچی ٹرائپ ہوتی ہے تو آپ بھول جائیں کہ واپس آئے گی آپ بھول جائیں کہ وہ اس گروہ سے بچی کو بازیاب کروا پائیں گے اب عدالت نے دعا زہرہ کو حکم دے دیا کہ ان کا جہاں دل جاتا ہے وہ جا سکتی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت اس سب کیس میں کون جیتا ہے جیت کس کی ہوئی ہے بالکل یہ عدالت نے دعا زہرہ کی مرضی پر فیصلہ سنا دی ہے لیکن ایک بڑی اچھی چیز یہ تھی کہ بچی کی والدہ اپنی بچی کو ملی ہے پانچ جس منٹ کے لئے تو بچی نے کہا کہ ماں مجھے گھر لے جائیں نہ جانا چاہتی ہوں تو امید ہے کہ انشاءاللہ ٹرائل کورٹ میں کیس سب بھی مزید ایک دو دن لگ جائیں گے اور اچھے کی امید ہے کہ انشاءاللہ کہ بچی جب دو چار دن مزید اپنی فیملی کے ساتھ اس کی والدہ ملے گی یا بچی اگر دال علماء میں بھی جاتی ہے تو بچی کا مائنڈ واش ہوگا بچی سے چیزیں اگلوائی جائیں گی کہ بیٹا آپ نے عدالت میں کیوں بیان دیا تھا ایسا کیا تھا کچھ ایسی کوئی ویڈیوز تو نہیں ہیں آپ کی ان کے پاس جس خوف سے آپ نے بول دیا کہ بھئی میں زہیر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں بہت شکریہ حارس آپ نے اپنی قیمتی عراستیں ہمیں آگاہ کیا ناظرین آپ نے حارس کی زبانی اس وقت کیس کے حالات واقعات کو دیکھا کے دعا زہرہ کا کیس زہیر کے ساتھ شادی کے بعد کہاں تک پہنچ چکا ہے ناظرین کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک اس کیس میں بچوں کی فتح ہوئی ہے یا والدین کی اگلے پروگرام تک کیلئے اپنی ہوسٹ آمنا عثمان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ